ریاست تلنگانہ کی باویخار تعلیم ادارے مدرسہ آلیہ کے طلبہ قدیم کی جانب سے ایک سو پچاس سالہ جشن کے انخواد کی تجویز پر اظہار مصدرت کرتے ہوئے زہر دلی خان نے ان اصحاب کی زبردست ستائش کی کہ انہوں نے ادارے کو فراموش نہیں کیا ہے جہاں سے انہوں نے اپنے تعلیم سفر کا آخاز کیا تھا اور تعلیم کی تکمیل کے بعد انہوں نے جس میدان میں بھی خدم رکھا اس میں ترقے کے آسمانوں کو چھوڑیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ مدرسہ آلیہ کی تعلیم وہ ترگیت ہی کا نتیجہ ہے کہ اس کے سبودوں نے نہ صرف اپنی تعلیمگاہ کو یاد رکھا ہے بلکہ اپنے اساتذہ کو بھی فراموش نہیں کیا ہے آلیہ اليومنی یعنی طلبہ قدیم کے ایک وقت نے زہر دلی خان سے ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ یہ جشن ماہ جنوری کے پہلے ہفتے میں منعقد کیا جا رہا اس ماقع پر ایک سونئر بھی شائع کیا جا رہا ہے جس کی تیاریوں کا آغاز کا کیا کیا ہے زہر علیہ خان مدرسہ آلیہ کے طالب علم رہ چکے ہیں اسی مناسبت سے وقت نے ان سے تیاری کمیٹی اور جشن کی سرپرستی خبول کرنے کی خواہش کی جسے انہوں نے خبول کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات ان کے لیے احساس ہے انہوں نے ان تقاریب کے لیے اپنی اور ادارے کی جانب سے ہر ممکن تاؤن کا تیکھن گیا اس موقع پر انہوں نے آلیہ کے ایک اور قدیم طالب علم ویلس آفیسر سردار تیج بہادر سنگھ سے بات کی جو فوراں ہی وہاں آ گئے اور مسرد کا اظہار کرتے ہوئے خود کو اس جشن اور اس کی تیاریوں سے وابستہ کلیا اور کہا کہ وہ جل ہی مدرسے کے چند ممتاز سابق طلبہ سے ربط کریں گے جن کا تعلق بیورکریسی فوج پولیس انڈسٹری اور تجارت اور دیگر شعبوں سے ہیں اس کے علاوہ فیس بک اور وارٹس اپ گروپ پر سابق طلبہ سے رابطہ خائم کیا جائے گا موسیقی